اشہد ان محمد الرسول اللہ ان میں سب سے پہلی سورة العقبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس وان يترکوا ان يقولوا آمننا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم یہ صورت مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ تقریباً تعیون کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سکایا جا رہا تھا تین سال تک تو یہ ہوا ہے حضور نے اپنے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تین سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا خطرہ محسوس نہیں کیا مکہ والوں نے بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چھٹکیوں میں اڑا دیں استحضاء ہے تمسخور ہے شائر ہے سائر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بدل ہو کر بیٹھ جائے محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا جو دائی ہے جو لیڈر ہے اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استحضاء سے تمسخور سے یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی زبانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے درویدہ ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان ان کے پاس ایمان لے آئے ہیں پوچھے گھرانوں کے نوجوان موسیٰ بن عمیر آ گیا ہے اور عثمان ابن افان آ گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاں آ گئے ہیں سعاد ابن ابی وقاس آ گیا وہ بھی نوجوان تھے یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے انہیں مارا جائے انہیں گھروں میں بند رکھا جائے اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے بادے رکھا اس کا دودھ پیا جب آپ نے چاہا اس کو زبا کیا اور گوشت کھا لیا تو اس میں آپ کو کول پوشے گا کہ یہ بکری کیوں زبا کی تم نے بھئی بکری میری ملکیت تھی اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے جس طرح چاہیں ستائیں ماریں حالات کر دیں کوئی ان پر مقربہ قائم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے وہ قرشی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ مکہ میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان اس سے امان لے کر اس کے حلیف کی حیثیت سے جیسے یہ آئے تھے جو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن سے آئے تھے بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچہ موجود تھا ان چیزوں کا اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آگئے اور ابو جہل کا چچا تھا وہ شریف انسان تھا اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیرے کفالت انہوں نے مکہ میں رہنا شروع کر دیا اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ یہ تیم کا خاندان تھا وہ جو چچا تھا ابو جہل کا اس کا انتقال ہو گیا اب گویا کہ اس خاندان کی سرپراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ دو کو تو اس تورچر کے ذریعے سے اور تورچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی نزی اللہ تعالی عنہ اور عمار نے مبوش کی جو ہے جان بچائی اپنی ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی اور پھر اس پر پشتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انشان کہہ جائے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوئی ایمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ معافرمانے والا ہے یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید انہی میں سے ایک ہے خباب الالعرب قضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے یہ بھی کوئی اوچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگاریں جو ہیں وہ لٹائے زمین کے اوپر بچھائے گئے انہیں بنایا گیا اتارو اپنا کرتا کرتا اتار دیا اب لیٹ جو ان کے اوپر ننگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیئے گئے پھر یہ کہ اسی نے اسی انگاروں سے ان کی خال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چربی پگلی اس سے وہ انگاریں جو ہیں وہ تھڑے ہوئے یہ صورتحال تھا تو وہ حضرت امامہ جو ہیں خباب الالعرب رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدک اتنی ایسی ہو گئی کہ قابل برداشت ہو گئی تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں کہ ایک طرف وہ سایا تھا تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس طرح فرما رہے تھے تو ہم گئے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ہمارے لئے دعا نہیں کرتے ہمارے لئے اللہ کو اللہ کو نہیں پکارتے ہمارے لئے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں کب تک ہم جھیلیں گے کب تک برداشت کریں گے لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لاکر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اٹھا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیونا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں مات دیتے تھے یہ بھی ہوتا تھا زندہ آگ میں جلا جاتے تھے یہ بھی ہوتا تھا تو تم جلدی کر رہے ہو خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضور موت تک جائے گا اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا وہ انداز ہے اس رکوع کا یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ انکبوت کا یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت اور انقلابی تحریک ہو انقلابی دعوت ہو اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں دائی باتیں لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تب ہی کوئی کام ہوگا بغیر اسے تو نہیں ہوتا اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے جب یہ ہے کہ ایک جو معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن گئے ہیں وہ پرسیکیور کریں اور انہیں ستائیں قرآن مجید میں اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لے کل شاہین دروتن یا کل شاہین سنامن ہر شیعہ کی ایک چوٹی ہوتی ہے وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُرَةِ الْبَقْرَةِ قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن یہ کہ قرآن حکیب میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے ذرمہ نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ذرمہ سنام ہے یہ رکو جو ہے یہ اس موضوع پر ذرمہ سنام ہے قرآن مجید کا اس کا کلائم ایکس ہے اس کی چوٹی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکھا انداز ہے ازار ناراضگی ہے ازار خفگی ہے جس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اب یہ تین آیتیں میں آپ کو نوٹ کر آ چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوستو چودہ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ علی عمران میں آئی ہے آیت نمبر ایک سو بیالیس اسی کی ہم مضمون آیت آ چکے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر سولہ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے یہ ہے جڑ اور بنیاد جو رہا کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر یہ سمجھئے کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمائے ہوں ہیں اس آیت کی وہ سورہ بقرہ سورہ علی عمران اور سورہ توبہ میں ہیں حسب الناس اور ناس کہا ہے یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلطی غلط تیمی ہو گئی تھی یہ بھی ایک طرح سے عطاب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تم جلدی مچا رہے ہو کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے ہر ایک کو آزمایا آزمائش کے بغیر ہم نے کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون منافق ہے کون ضعیف الایمان ہے کون قوی الایمان ہے کون صادق الایمان ہے کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے کون وہ دود پینے والا مجنوع ہے کون واقعیتا جانسار مجنوع ہے یہ سب کچھ پتا چلتا ہے آزمائشوں سے اور ہم نے تو آزمائیا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو لازمان اللہ واضح کر کے رہے گا مبرہن کر دے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور وہ یقیناً واضح کر دے گا نمائع کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اب اس کے ساتھ ہی دیکھئے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رقوع میں یہ دو آیتیں آئی ہیں کیونکہ ایک آیت تو حروف مقتعات پر تھی یہ دو آیتیں آئی ہیں اس میں تو ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ اکرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سب بھی شکوا کیا تھا لیکن اب دو آیتوں میں اس کے درجوئی ہے ان کی یعنی یہ کہ ایک طرف ترہیب ہے تو ترہیب بھی ہے جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹا بھی ہے کوئی گرکی بھی دیتا ہے کوئی جھرکی بھی دیتا ہے کسی وقت مارتا بھی ہے صدا بھی دیتا ہے پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افضائی بھی کرتا ہے تھپکی بھی دیتا ہے پیچ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آیا خلق و آیال اللہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے قلبے کیا تھے ترختی ہے تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو کویا کہ ایک طرح سے سردنش کی اور اظہار ناراض گی اظہار خف گی اب دو آیتیں دیکھئے کیا سمجھا ہے گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے حضرت یاسر کو مار رہا ہے حضرت سمیہ کو مار رہا ہے ٹوٹسل کر رہا ہے یا جو بھی عمیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ کوئی سختیاں کر رہا ہے گلے میں رسی ڈال کر جا رہا ہے برکی کی گلیوں کے اندر اور بڑی تبتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں دنگے پیٹ اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکر سے بچ جائیں گے اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے یہ نصب جو کہ یہ بچے رہیں گے ایک وقت آئے گا چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے حالانکہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کوشش کی اس کے ساتھ کچھ انتے تعلقات تھے پرانے اس کے بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی تاکہ اسے قید کر لیں قتل نہ ہونے دیں تہدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ افدیہ دے کر چھوٹ سکے لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر تو پورا غصہ انہوں نے اسے دو تارا ہے اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکہ میں بارہ برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہم سورہ حج میں پر چکے ہیں اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے بازے رکھے ہوئے تھے اور ہم تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ عمیہ ابن خلف اور اسی قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوڑ دی ہوئے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں کلہ شدید وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دل جوئی کے لیے من کانا یرجو لقا اللہ فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَحَات جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو شیطان یہ وسوسانہ کہیں تمہارے دنوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے دنیا میں دینی ہے جنت ملے گی آخرت میں تو جو شیطان وسوساندازی کرتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سودا ادھار کی جنت ہے یہ اور تم دنیا کے اندر اپنا سر کوئی لٹا رہے ہو تو ایسا نہ ہو تمہیں یقین لکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری انتمام کی سار اور قربانی کی جو تم دے رہے اس کے دین کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کا بھرپور تمہیں صلح دے گا وہوہ السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پہنشیدہ نہیں ہے اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سردنش کی آیت میں آگئی دو آئیں تھی سردنش کی انداز میں دو دل جوئی کی انداز میں اب پھر ایک پھر سردنش کا انداز ہے وہ کیا ہے دیکھو اگر تم کوئی قربانیہ دے رہے ہو تکلیف اٹھا رہے ہو عیسار کر رہے ہو تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے تو مگر اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دیرہ یہ احسان مانو منت منح کی خدمت سلطان ہمی کنی اس کا احسان نہ درو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی منت سناسزو کہ بخدمت بداشتت اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو وَمَن جَعَدَ فَإِنَّمَا جُدَائِدُ النَّفْسِ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں انسانی احساسات ہوتے ہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَلِيُّنَّ عَلِيُّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے گنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے وَاللَّذِينَ عَامَنُوا عَبِلْسَالِحِ اب ایک آیت آرہی پھر دل جوئی والی اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے تقاضے پورے کریں گے ثابت قدم رہیں گے اِن مصیبتوں کو جے لیں گے لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِنْ ہم لازمًا دور کر دیں گے ان سے ان کی مرائیوں کو ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے اور وَلَلَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم لازمًا بدلا دیں گے اس رکو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر لون مشدد جو ہے وہ کس قدر تقرار کے ساتھ آ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ آیت ابتین کے اندر بھی دو مرتبہ وصیغہ آیا اب یہاں جو آیا لَلُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم لازمًا ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے وَلَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یقیناً بدلا دیں گے انہیں بہت اندہ ان کے عامال کا وَلَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَ اب ایک مسئلہ اور کا عملی جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے جو ان میں سے نوجوان تھے اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہرے ہمارے حقوق ہیں تمہارے ہم نے تمہیں پالا پوسائے لہذا ہمارا حکم مانو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تمہیں تعلق توڑ لو چھوڑو اس کو دین کو کیوں اس میں لگے ہوئے ہو آخر تم ہماری اولاد ہو ہم نے تمہیں پالا خاص طور پر ماں حضرت سعید ابن عبی وقعص کی والدہ والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے نازو نام میں پالا تھا اب اس کے بعد اس نے مرن برک رکھ لیا اس عورت نے ماں جو تھی حضرت سعید ابن عبی وقعص کی اگر سعید اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو حلاق کر دوں گی بر جاؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی نہ کیوں نہیں اب دیکھئے اس نوجوان صلیب الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے نوجوان ہے ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں والدین کا جساعت حسن سلوک خود قرآن مجید میں چار دے گا میں نوٹ کر آیا ہوں اللہ کے حق کے فوراً بات والدین کا حق ہے تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں والدین جو ہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں فرمایا ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وسیعت ہم نے کی ہے بار بار کی ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جہاد کریں اب دیکھئے جہاد کا نظر یہاں مشرک والدین کے لئے آ رہا ہے جہاد جد و جوت کرنا مشکوش کرنا دباؤ ڈالنا وَإِن جَعَدَاكَ لِتُشْرِقَ بِمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمِ کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شریک کرو میرے ساتھ اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں فَلَاتُ لُتَيْهُمَا کہ ان کو کہنا نہ مانو گویا کہ یہاں وہ اپنی لیمٹس سے ایکسید کر رہے ہیں والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کی حقوق کے بعد اللہ کی حقوق سے پہلے نہیں اللہ کا حق فائد ہے لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کرنا بات کرے ڈپٹ کر بات نہ کرے سینہ تان کرنا کرے اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا عبتے یا عبتے یا عبتے وہ ابا جان امی جان آپ دیکھئے میرے لئے مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ اس معاملے کے اندر بجھ پر دباؤ نہ ڈالیں نربی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے یہ بات اور مزید پھل کر آئے گی سورہ لقمان میں وَإِن جَا حَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَوْتَهُمَا تُن دونوں کا کہنا مت مان اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں بالدین سے کٹ رہے ہیں بھائی سے جدہ ہو رہے ہیں اب یہ عطبہ ابن ربیعہ جو بہت بہت سردار تھا ان کے بڑے بیٹے جو ہے خزیفہ ابن عطبہ وہ ایمان لے آئے اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا ہے میدان میں باپ کے ساتھ جو پہلے جو تین واصل جہنم ہوئے ہیں وہ بھی تھا ملید بن عطبہ غالب نام تھا تو بھائی بھائی سے جدہ ہو رہا ہے رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں بالدین سے گھر نکال دئیے گئے ہیں تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں ان زخمی دلوں پر ملہم کیا رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی تو ہو اب تم محمد سے جڑ گئے ہو اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے اب ایک نئی برادری موجود میں آ رہی ہے یہ تمہارے اصل بھائی ہیں یہ دعان جو دین کے اندر بھائی ہیں جو نظریاتی بھائی ہیں جو ہم مقصد بھائی ہیں یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز تو اللہ تعالی نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم لے دیا ہے لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے وَلَّذِينَ آمَنُوا عَبِلُ الصَّالِحَاتِ لَرُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور دیکھ عمل کریں انہیں داخل کریں گے صالحین میں اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا محمد الرسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا سینے سے لگایا اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں حضور کو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے در آپ نے کندے توازو آپ اے محمد آپ توازو اختیار کیجئے ان کے سامنے اپنے کندے جھکائیے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ اور وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنِ الْمُومِنِينَ دو دفعہ آ چکا سورہ حجر میں آ چکا سورہ تہاں میں آ چکا تو گویا کہ یہ اللہ تعالی نے اپنا احسان بتایا اور پھر آخرت میں اُن کے لئے فاقت حاصل ہوگی اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر اور آتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں کوئی فریب نہیں ظاہر بات ہے کہ مکہ میں کوئی فریب کے لئے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا ایلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا لیکن یہ کہ مکہ میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لائے اس کو بار پڑھنی شروع ہو گئی تو اس میں خمخہ قائے کے لئے کوئی شخص جو ہے کوئی جھوٹ موٹ کا ایمان قائے کو لائے گا لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں جیسا کہ میں بارہ آپ سے ارز کر چکا ہوں کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کچھ کم ہمت ہوتے ہیں باہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہرچے بادہ باد جو ہو سو ہو ما کشتی دراب انداختے جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں جو ہو سو ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی گھمراہ اٹھتے ہیں اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثموت اپنا دیا تو اس میں اس کا نتیہ کیا نکلے گا تمہارا کیا انجام ہوگا اب وہ ضرور ہے کہ اس میں ان کے لئے پھر تحدید ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ عَمِنَ اللَّهِ فَإِذَا أُوزِيَ فِي اللَّهِ جب اللہ کی راہ بے اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو عیزہ پہنچائی جاتی ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے انہیں ٹورچر کیا جاتا ہے جعلا فتنت الناس سے کہا عذاب اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالے ہوئی فتنے کو آجمائش کو یہ ایسے اس سے گھبرا ہشتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے کم ہمتی ہے وَلَاِن جَا نَصُمْ مِنْ رَبِّكَا اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے سورة حال تبدیل ہو جائے فتح آپ کو مل جائے حالات اچھے ہو جائیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ کردار پہلے بھی آ چکا سورہ بقرہ میں آ چکا سورہ حج میں آ چکا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ لِقْمَانَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْمَةُ لِنْقَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسَرَ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ وہی کردار پھر یہاں پر آگئے آئے کوئی کہا کہ ابھی مان لے آئے لیکن جب تکلیف آئی کوئی مسئیبت آئی تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرا لنا چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نفرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھ ہی تھے آپ کے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ مِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو نوگوں کے جو تمام جہانوالوں کے دلوں کے اندر ہیں اور جو ان کے سینوں کے اندر مصبر ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہلِ ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھئے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو فوری طور پر علاج کر لو ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے فرسٹیج میں ہے علاج کر لو لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت برواں نہ کی اس کی اور یہ مرد مڑ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی لیکن وہ لفظ منافقت نہیں ہے لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کھلدار کس کا ہے یہ تو پھر منافقت سے اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے یہ تین پرابلم ہے یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے یا وہ کم ہمت لوگ جو ان عزاؤں سے گھبرا رہے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے کہاں اپنے برباد کر رہے ہو کیریئر برباد کر رہے ہو اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے تم جا رہے تھے تم کس کام میں پڑ گئے ہو اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا کیریئر تھا تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں برگلا دیا دیکھو ہمارے راستے پر چلو راستہ صحیح یہی ہے ہم آخر بوڑے لوگ ہیں ہمارا تجربہ ہے ہم نے اپنے بال دھوک میں سفید نہیں کیے ہیں ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر لقصان نہیں ہوگا کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی اور اچھا اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دے ہیں تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں اب یہ گویا کہ نہایت ناسحانہ انداز مخلصانہ انداز بذرگانہ انداز اس میں یہ بات کہی جاتی تھی اب اس میں کیا کریں اس کا جواب دیا گیا وَقَالَ الَّذِيْدَ قَفَعُ لِلَّذِيْدَ عَبَلُوا تَمِعُ سَبِعِ لَنَا کہتے ہیں یہ کافر ان سے جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو چلے آؤ انہی راستوں پر وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ تمہارے گناہوں کی صدا ہم بھگت لیں گے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاہُمْ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی اِنَّهُمْ لَكَازِ بُونَ وہ جھوٹ بول رہے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ اَسْقَالَهُمْ وَاسْقَالَمْ مَا عَسْقَالِهِمْ البتہ وہ اٹھائیں گے لازمان پھر دیکھئے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَا الْمُنَافِقِينَ اور یہاں پھر وہ لغض آیا وَلَا يَحْمِلُنَّ اَسْقَالَهُمْ وہ عظمان اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ مزید بوجھ ہوگے لیکن اہل و جوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہیں وہ لی رہ سکے گے وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے وَلَا يُسْعَلُنَّ يَوْمَا الْقِيَامَتِ اَمَّا قَالُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے لازم البعض پرس ہوگی قیامت کے دن جو افترہ وہ کرتے رہے تھے جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے جبکہ لا تذر و واضرت تم بھی دن اخرى قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے یہ تیرہ آیات بلکہ یہ کہ اگر حروف مقتعات نکال دے تو بارہ آیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں جیسے کہ پتھر پر کھوٹ دیا جائے اس طرح نقص ہو جائیں بارک اللہ لی ونکم فی القرآن العظیم ونفعانی وییاکم بالآیات وزکی الحقیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّا قَوْمِهِ فَنَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ لِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العزیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَتَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورہ انقبود کے کل ساتھ رکوع ہیں پہلا رکوع جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو اس دور میں جبکہ پرسیکیوشن ہو ستایا جا رہا ہو مشکلات آ رہی ہو قربانیاں دینی پڑے تو اس کے جتنے بھی مسائل وعدہ ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہلم آئی ہے وہ اس رکوع میں آ چکی اس لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پر دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب جس آپ کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے اس کا جو پانچ ماہ حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ کبوت کے پہنے رکوع پر مشتمی تھے اور یہ اس حصے کا یوں سمجھئے کہ بمنزل فاتحہ ہے اس حصے کے لیے اب جو بقیہ چھے رکوع ہیں ان میں تین میں امباؤ رسل کا معاملہ آ رہا ہے لیکن داہر بات ہے کہ یہاں جو امباؤ رسل آ رہا ہے تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کا مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی جن مسائل سے دو چار ہیں اور جو کچھ کے کشا کشت جو ہے مکہ میں ہو رہی ہے اہلِ کفر اور اہلِ ایمان کے مابین تو اس کے یوں سمجھئے between the lines وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں پھر جو بقیہ تین رکوع رہ جائیں گے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں ایک لڑی میں خطاب ہے مشرقینِ عرب کی طرف اور ایک لڑی میں جو اہلِ ایمان تھے جو حدود صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جو ان مشکلات سے دو چار تھے وہاں بھی پھر گن کر دس ہدایات ان کو دی گئی ہیں لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہوئی کی وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا جیسے کہ سورہِ بقرہ میں میں آپ کو بتا چکر ہوں یا سورہِ نساء میں اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف تو رہا ان کے مابین وہ ایک ہزار برس سے صرف پچاس برس کم سارے نو سو برس حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو ابھی تو ابھی عشقِ امتحان اور بھی ہیں اور جیسے کہ سورہِ نام میں آیا تھا اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہیں یکذبو کا فقط کچھ زبار اسلم من قبل تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے سبر کیا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے لوح نے صلی اللہ علیہ السلام سارے نو سو برس تک سبر کیا کہے مسلمانوں تم سوچو تم ابھی سے گھبرا گئے ہیں یہ بوج پریشان خاتر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے دور بھی سالِ بہر کبھی تو موجو میں گھورا بھی گئی ہے فَأَخَدَهُمُ التُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو اس کی قوم کو حضرت نوح کی قوم کو آپ اگرہ توفان نے اور وہ ظالم سے ملاہگار تھے فَانْجَيْنَاهُوَا صَحَابَ السَّفِينَةِ تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِنَ اسے ہم نے بنا دیا تمام جہانوں کے لیے تمام جہانوالوں کے لیے ایک نشانی وَإِبْرَاہِمَا اور ہم نے بھیجا عبراہیم کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے عَبُدُ اللَّهَ وَالْتَّقُوْ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو ذَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِلْكُمْ تَعْلَبُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سب اگر علم رکھتے ہو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا جن کو تم قوج رہے اور اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف کوئی بت ہے ان کے تھان ہے جو تم نے بنا لیے ہیں وہ تخلقورہ اس کا اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی سند نہیں ناقل میں اور نہیں کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِسْقًا یہ لوگ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رسک نہیں دینے دینے کا اختیار رکھتے فَبْتَغُوا اِنْدَ اللَّهِ الرِّسْقًا تو رسک غلاش کرو اللہ کے پاس اللہ سے مانگو رسک اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی نرخواست کرو اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لئے دعا کرو وَعْبُدُوْهُ اور اس کی بندگی کرو وَاشْكُرُونَ لَهَا اور اس کا شکر ادا کرو الیہ ترجعون یقیناً اسی کی طرح تم لوڑا دیے جاؤ گے اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر کر جب طویل جو ہے ایک جملہ محترضہ آ رہا ہے کہ رخ مور دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرقین مکہ کی درمیان اب ذکر اس کا ہو رہا ہے وَإِن تُقَذِّبُوْ گوئے کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فَقَدْ قَذَّبَ عُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ دیکھو تم سے پہلے بہت سے قوم نے جھٹلایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے اَوَا لَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِ اللَّهُ الْقَلْقَ سُمَّ يُوِدْهُ کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا اِنَّ ذَالِكَ عَنْ لَهِ يَسِيرُ یہ اللہ تعالیٰ پر مہت آسان ہے قُلْ سِيرُ فِي الْرَدِ فَانْدُرُوْ اور تو ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیفہ بدال خلق کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس دیر خلق کو سُمَّ لَهَ يُنْشِيُ الْنَشْتَ الْآخِرَ پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر اگلی پھر فنسر آگئی پھر فصل آگئی یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا نشت آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کی اختیار میں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِ شَنِ قَدِرِ يَقِنَ اللَّهَ هَرْ شَائِدْ پر قادر ہے يُعَذِبُ مَنْ يَشَعَ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَعَ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے دے گا اور جس کو چاہے گا غہم فرمائے گا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وَمَانْ تُمِ بِبْغَجِزِرَ فِي الْأَرْضِ اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں وَلَا فِي سَوَا نَا عَسْمَان میں نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُلِ اللَّهِ بِمْ وَلِيِّمْ وَلَا نُسِيرُ وہ نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایتی یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں یہ دون کا لص بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں کیا معنی ہے اس کانٹیکس میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُ بِعَيَاتِ الْيَاهِ وَلِقَائِهِ اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے بائیس ہو چکے ہیں وَالَذِينَ كَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے تو درناک عذاب ہے یہاں یہ جنگلہ بوتردہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا إِلَّا انْ قَالُو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو فَانْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ تو اللہ تعالی نے انہیں نجات دی آگ سے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں وَقَالَ اِنَّمَا تَخَسُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بط بنا رکھے ہیں انہیں پوچھتے ہو یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تم بھی آوائے ہو چونکہ میرے متدبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری ہماقت ہے لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں اب کیا کریں ہماری قوم ہے ہماری برادری ہے ہمارا خاندان ہے وہ سب یہی کر رہا ہے میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے اکیلا آدمی کیسا رہے یہ چیزیں ہیں جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں جیسے عصویت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصویت نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے یہ عصویت ہی نہیں بلکہ یہ کہ یہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں دوستیاں ہیں کاروبار ہیں یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شہد نہیں ہے یہ جو تم کر رہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے تم نے اپنے جیوں میں جھاک کر دیکھ لیا ہے اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ تو اس کا سبب صرف ایک ہے تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلط ہی ہو گئی کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی طرح ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر وہ اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہماری دوستیاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارے کاروباری تعلقات ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے بفادات بھی اس میں شابر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پور ہوا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا جب پہلے تورات کر لیا تھا نمبر دو ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا احتمام کر لیا ایسے لوگ اٹھاتے رہے نبی تو نہیں ہوں گے وہی نہیں آئے گی لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے دین کی اصل حقائق کے طرح متوجہ کریں گے اور تیسے رہی ہے کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر لا تضالو فی امتی طائفت القائدین الرحق اب ہوتا کیا ہے ایک صدی میں کوئی ایک مجددین اٹھا اس نے محنت کی کوشش کی جد و جہد کی کچھ لوگ اس کے گرد آگئے جمع ہوگئے آوان و انصار ہوگئے وہ ایک جماعت بن گئے لیکن یہ ہے کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کر دیں گے یہ دعوت صحیح ہے لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تیسری نظر میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عصے میں اس جماعت کا ایک ہلکہ بن گیا اس کے آپس کے دوستیاں ہیں تعلقات ہیں لین دین میں یہ رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں لہذا وہ ایک فرقے کیسے کر اختیار کر لیتے ہیں اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ اسی کام کو اثر لو شروع کرتا ہے یہی ہوتا آیا ہے اسی لیے ہر صدیم مجندرین اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر راوت جو ہے وہ لازمہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی سم اللہ دین یلو نہوں سم اللہ دین یلو نہوں بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور پھر وہ جو میرے باد ہیں اور پھر وہ جو ان کے باد ہیں تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے ہمارے ہاں بھی آیا ہے جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بہت سے مرا شخص کے جس کے قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کسی جماعتی اسمیت جس طرح کسی قبائلی اسمیت کے اندر مقتلع نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی کسی جماعتی اسمیت یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کروگے ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں بڑا گھش جوڑ ہیں تم میں سے بعض دوسروں کو لانت کریں گے وما باکم النار اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ وما لکم من ناصرین اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لئے بندت کرنے والے فآمن لہو لوت تو حضرت لوت ایمان نے آئے حضرت ابراہیم پر وہ ان کے بھتیجے تھے وقال انی محاجر اللہ ربی اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجلت کر رہا ہوں وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا واللہ وعالم اور ہم نے اسے عساق جیسا بیٹا دیا یاقوب جیسا پوتا دیا اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے تورات نے تو محفوظ رکھا اسی طرح یاقوب کو اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یاقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں حضرت عساق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا ایسو تھا مثلا تو وہ ایسو کہاں ہیں اس کی اولاد کہاں گئی اس طرح بری قطورہ کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور وہ ہیں حضرت شعب جسے نسلی میں آئے ہیں مریان کی اولاد باقی کہاں گئے تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ درحقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے جیسے کہ میرا گمان ہے ہندوستان میں بھی آئی ہے صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عساق کی اولاد میں سے ایسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہیں برہما برہمن 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 ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے لئے مناسبت موجود ہے واللہ عالم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اگلائے کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے بڑا عالم ہو وہ لائبریان جو ہیں کھندالے اور پرانی تاریخیں دیکھے شاید ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی طویل عرصے تک وہ نبوت اور کتاب آتی رہی حضرت یاقوب کی اولاد میں پھر آخری نبوت اور رسالت وَعَتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے اسے عجل جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں وَلُوتًا اور ہم نے لوت کو بھیجا اس خالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ جو قوم کہا گیا مجازن حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی حضرتِ لوت میں وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف یہی ایک استثناء ہے ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا لیکن چونکہ حضرتِ عبراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا اس لئے عامورہ اور صدوم کی مسئلیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرتِ لوت ہیں جو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بطیجے ہیں تم لوگ بڑی بہیائی کا اعتقاب کر رہے ہو تمام جہانوالوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی چاہ تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور راستہ مارتے ہو یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاب سے تم لے راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کات رہے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرُ اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا اعتقاب کرتے ہو یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی فَمَا کَانَا جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی اِلَّا قَالُو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اعتنا بعذاب اللہ انکنت من الصادقین اے نوت اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آو قَالَ رَبِّن سُلْمِي عَلِ الْقَوْمِ الْحُفْسِدِينَ تو انہوں نے حضرت الوت نے دعا کی پلوردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کی خلاف وَلَمَّا جَادْ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ عَبِالْبُشْرَا اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر بشارت لے کر حضرت عصاق کی بلادت کی قَالَوْ اِنَّا مُحْلِقُوا اَهْلِ حَادِهِ الْقَرِيَا انہوں نے کہا کہ ہم حلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو اِنَّا آلَهَا قَالُوا ظَالِمِينَ یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہگار ہیں قَالَا اِنَّا فِيهَا لُوتَا حضرت عبراہیم نے کہا اس میں تو لوت بھی تو ہے اسی بستی کے اندر قَالُوا نَحْنُ عَالَمُ بِمَنْ فِيهَا انہوں نے کہا خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں لَنُنَجِّيَنَّهُ أَهْلَهُ الْمْرَاتَا ہم اسے بچا لیں گے نجاز دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے قَانَت من الغابرین وہ ہوگی رہ جانے والوں میں وَلَمَّا جَاتْ رُسُلُنَا لُوتَن اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہیں وہ پہنچے حضرت لوت کے پاس سی ابہیم ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے وَزَاقْ ابہیم ذرع اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَعْضَمُ انہوں نے کہا نئے آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَأَحْلَقَ ہم تو آپ کو نجات دینے کے لئے آئے ہیں اور آپ کی بھر والوں کوئی لم راتا کا سوائے آپ کی بیوی کے قانت من الغابرین وہ پیشے رہنے والوں ہی میں ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَحْلِ حَادِهِ الْقَرِيَةِ دِجْزَ مِنَ السَّمَاءَ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت ایک عذاب آسمان سے بیما کانوی افسقون وہ سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَةً بَيَّنَةً اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے ایسی لئے کہ قرآن کہتا ہے بار بات مگذرتے ہو ان بستیوں کے کھڑرات کے اوپر سے بَيَّنَةً لِقَوْمِ يَاقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے وَإِلَا مَدْيَنَا آخَاهُ شَعِبَا وَمَدْيَنَا کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو فَقَالَ يَا قَوْمِ الْمُدُ اللَّهَا اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَا اور دیکھو آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی انتدار میں رہو امید میں رہو وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا وَلَا تَعْفَى فِي لَا مُفْسَدِينَ وَزَمِينَ مِنَ فَسَاد مچاتے مت پھرو فَقَدْ زَبُو ہو تو انہوں نے اسے جھتلا دیا فَآخَدَتْا تُمُ رَجْفَتُو تو انہیں آ پکرا ایک زلزلے نے فَاسْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے وَعَادًا وَسَمُودًا اسی طرح عاد اور سمود وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِ اور معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لئے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ کہاں آباد تھے وَذَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے برے عامال کو مشرکانہ فعل کو مضیر کر دیا تاہیسی میں مگن تھے خوش تھے فَسَدَّهُمْ عَنِسْسَمِيل اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے صراطِ مستقیم سے جو صراطِ توحید ہے اس سے وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے بڑے دانشور تھے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے دانشور کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا عقلبند انسان وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہمارے آج کے لئے سائنس دان ہیں کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نظر نہیں آتا کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے ہیں کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ موجود میں آگئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرح منتخل نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں ایک آنکھ کھلی ہے ایک آنکھ اندھی ہے تو ہنگلچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستفسرین یعنی استفسار جو ہے باب استفاد دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے افضل کرتے تھے سب کچھ تھے باقی سب کچھ نظر آیا انہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بس پیدا ہونا کھانا پینا جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا is that all is that the end of an existence کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا زندگی ہوئی عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار ہوئے کتنا وقت تو گزر گیا بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا لڑکپن ہے اس کے بالنہ عجوانی ہے اس کے کچھ اپنے ہی اور اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں جب ذرا ہوس اور شعور آیا ہے ایک ذرا ہوس میں آنے کے خطاکار ہیں ہم اور اس کے بعد پھر بڑھا پا آ گیا یہ مسجودِ ملائک کی زندگی یہ ہے نہیں اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمان آئے عمروز و فردہ سے دن آ جاویدہ پہ ہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی وہ زندگی تو عبدی ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے اسے ایک امتحانی وقفہ ہے تین گھنٹے کا نہیں تیس سال کا سے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کونٹیٹیٹی فرق ہے کونٹیٹیٹیو نہیں وقارون وفرعون وحامان اور حلاق کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی ولقد جاہم موسیٰ بالبینات ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح طالبات لے کر فاستقبروا فی الارض انہوں نے زمین میں تکبر کیا وما کانو سابقین لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے فَقُلَّنَ خَزْنَا بِذَنْبِهِ ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں فَمِنْهُمْ مَنَرْسَلَّا عَلَيْهِمْ حَاسِبَا تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پچھراو تھا وہ ہوا جو ہے ان پر پچھراو کر رہی تھی جو یہ قومِ لوت پر بھی ہوا ہے اور بعض ازارات کے رضی قومِ عاد پر بھی ایک ایسی تیز آنڈھی آئی ہے سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹھخا ہے اور اس میں وہ کنکر بھی تھے وہ بلیٹس کا کام کر رہے تھے اور اس میں بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے مزائلز کا تو یہ سب کے ساتھ ہلاک ہو گئے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَّا عَلَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَضَتُ السَّيْحَا اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ایک چنگھار نے آ پڑا آ پکڑا یہ سمود اور اہلِ مدین تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَفْ نَابِهِ الْأَرْضِ ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا یہ قانون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا وہی کا وہی لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاو نشکر کو ان کے محل سے نکال کر ان کے شہروں سے نکال کر لاکر اور دریا سمندر میں غرق کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْاَزْلِمَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا وَلَاكِنْ كَانُواْنْفُسَهُمْ يَزْلِمُونْ بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُّونِ اللَّهِ اَوْلِيَاكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتُ یہ بھی اس حصے کی ان تیر لکوں کی بڑی اہم آیت سے تمثیل ہے مثال لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے یہ حمایتی ڈیر مرائی بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہماری دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ اس کی کرپا چاہیے اس کی نظرِ کرم ہو یہ ہمارے جو علیاء اللہ ہیں دوراؤن کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی مادلی اعتبار سے بھی اور یہ جو بھی کاؤز اینڈ ایفیٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ ہماری حمایتی ہے یہ ہماری بدل کریں گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے مثل اللہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے کسی اور پر توقل ہے کسی اور پر سہارا ہے امریکہ ہماری مدد کرے گا وہ جو کوئی سنکتر میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی کوئی نہیں ہے کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لیکن اس کو تو نے چھوڑ دیا اس کو سہارا نہیں بنایا یہ مکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے لاؤ کالو یا عالمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا کوئی شیح ہے ہی نہیں اور وہ غبردست ہے حکمت والا اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگ کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ سماوات واللہ تعالی نے آسواد و زمین تخلیق فرمائے بالحق حق کے ساتھ اِنَّ فِي ذَا لِكَلْ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ یقیداً اس میں نشانی ہے اہلِ ایمان کے لئے اب یہ جو بقیہ تین رکوع ہیں اکیس وے پارے میں آ رہے ہیں یہ جیسا کہ میں نے اکیس میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی ایک لڑی ہے خطاب اہلِ ایمان سے یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہرات خطاب بھی ہے یا عبادی اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو جو مدنی صورتوں میں خطاب کا سیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہرات خطاب کیا ہے لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کوئی دس احکام اور دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لئے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں اس کی تحریک میں اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لئے مسائب ہوں مشکلات ہوں تکالیف ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہے سب سے پہلی ہدایت سو ہدایتوں کی ایک ہدایت تلاوت کرتے رہا کرو اس شاہ کی جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کحف میں بھی وہی بات سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے اللہ پر جتنا یقین ہوگا اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے تَرَفُوا بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُوا بِعَدِ اللَّهِ اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے وضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تا تو وَا قَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو اُتْلُوا مَا هُيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِدَا وَاَقِمِ السَّلَا اور قرآن کے بعد نمبر دو نماز قائم کرنا یہ نماز جو ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِی یہ سورہ تاہا میں ہم پڑھائے ہیں حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ تور پر اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِی اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہیں یہاں ذکر کو علیہ دے نہ سمجھیں یہی ذکر ہے قرآن جو ہے اَذْذِكْرِ ہے ہم نے سورہ حجر میں دیکھا اَذْذِكْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ الَّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے نمبر دو اَقِمِ السَّلَا تَلِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے قرآن تو ہے یہ مجسم ذکر نماز ذکر کے لیے ہے اور تیسری چیز کیا ہے اَذْذِعِ مَعْصُورَ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے آپ بیٹ الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے نکل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے بار جا رہے ہیں دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے کپڑے بدرے دعا ہے ہر کام کام کیجئے لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہیں تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں صرف کسی ایک شئے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے نہیں ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے اتلماؤ یا علیکہ من الكتاب واقمی صلاة انہ صلاة تنہان الفاشائے والمنک ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون ایک تو یہ ہدایت ہو گئی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو دوسری ہدایت ولا تجادنو اہل الكتاب اللہ باللطی احسر جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو خوبصورتی سے کرو بات کو سمجھانے کے لیے کرو ان کی توہیم نہ ہو ان کے جذبات کو آپ بھٹنے نہ دیں ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت کو کوئش کریں کہ وہ بھٹکے نہ باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے امدگی کے ساتھ کرو سوائے ان کے جو جلمے سے نائنصافی پر طل گئے اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے بجادلہ کرو ہی نہ اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بھٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا وَقُولُو لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو تاکہ اب اس کو جو سمجھئے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے مسلمان سو گئے ہیں بھوچ گئے ہیں اپنے سمک کو انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے قُولُو عامنَا بِاللَّذِ اُنزِلَا اِلَيْنَا وَمْزِلَا اِلَيْكُمْ ان سے کہوں بھئے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وَإِلَيْهُ نَا وَإِلَيْهُ كُمْ وَاحِد اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانا اپنا سر جھکا چکے ہیں وَقَذَا لَكَانْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانبی کتاب نازل کی ہے فَلَّذِينَ آتَيَنَا هُمُ الْكِتَابَ اَيُوْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود اور نصارہ ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لائے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفت کی شکل میں اور مکہ والوں نے انہیں ستایا بھی استعضاء بھی کیا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے عیسائی تھے اور اب محبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو راجر بھی ہے مراتین وَمِنْ هَا أُولَائِ مَئِوْمِنُ بِهِ اور ان میں سے یعنی مشرقین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائیں ہیں اور عربی لارہے ہیں یا لائیں گے وَمَا يَجْهَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر ارگائے ہیں اب ایک اور دیکھئے دلیل اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری دوری آگئی جس میں روح سخون جو ہے مشرقین کے ساتھ رد و قدع والی بات ہے وَمَا كُنْتَ تَطْلُمِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِنْ رہے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر ناظر ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تاریم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں وَلَا تَخُطُّهُمْ يَمِنَكَا نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی شک کرنے کی جائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مرس کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زبان جو ہے منج گئی ہے کلم جو ہے وہ منج گیا ہے لہذا آپ قرآن جیسی سے بھی تصنیم کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں وَمَا كُنْتَ تَدْلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِنَ اے نبیہ آپ تو نہیں پہا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيْمِينَ كَابْ بلکہ یہ تو آیاتِ بیانات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِيْآیَاتِنَا إِلَّذْ وَعْلِمُونَ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ناظری چیز آتی ان کے اوپر کوئی نشانی آئیں ان کے رب کی طرف وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں قُلْ اِنَّمَا إِنَّمَا الْآیَاتِ مِنْدَ اللَّهِ نَبِي کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب ناظری کر دی ہے جو ان کو پڑھتا سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجزہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورتیں بنانا لاؤ دس صورتیں بنانا لاؤ کیا یہ موجزہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں اگر تو حق کا تعلیم ہو ادایت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ الرَّحْمَةَ الْمَذِكْرَ عَلِقَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں قُلْ قَفَا بِاللَّهِ بَعْنِي وَبَعْنِي شَهِیدًا بَعْنَكُمْ شَهِیدًا کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نادل کیا ہے جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں وَاللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْبَاطِرِ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور اللہ کا کفر کرتے ہیں یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں وَيَسْتَاجِرُونَكَبِي الْعَذَابِ یہ جنبی مچا رہے ہیں وَلَوْ لَعْجَلُ الْمُسَمَّا اور اگر پہلے سے ایک وقت مؤینت ہے اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا وَهُمْ لَعْجَلُونَكَبِي الْعَذَابِ یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئیں نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ حالانکہ جہنم ان کا احاطہ چل چکی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے بعد دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصلہ کر دیا ہو شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس طریقے سے وہ چونکہ دیر مرے ہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہے وَنَا حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے جس دن کے اغاب ان کو آ کر دھاپ لے گا ان پر چھا جائے گا من فوق ہی ومن تحت جلے ہی ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وَيَقُونَ زُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا بزاؤ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آرہی دو پہلے میں نے گنوا آئی تھی اُتْلُمَاؤُ یَا إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَاءِ اِنَّ سَلَا تَنَحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَرَذِكُ اللَّهِ اَكْبَرِ دوسری وَلَا تُجَادِلُوا عَلِ الْكِتَابِ اب دیکھئے تیسری اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ آئیت ہے براہ راست تتاب اور یا آئے گی آگے چل کر باس یہ مدنی دور کی استلاح ہے یا عبادی اللہ ذین آمرو پڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے شفقتت ہے اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا معنی ہے اگر بکے میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر بکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑ دو اس مکے میں یہ ہجرت کا اشارہ ہے ترحقیقت ہجرتِ حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر کیا چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو اپن انہیں ہندر پاتے تو اس ملک کو چھوڑ دو یا عبادی اللہذین آمانو اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ میری زمین بڑی کشادہ ہے فَيَا يَفْعَبُدُون پس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آج آئے کل آج آئے آج نہ آئے کل آج آئے آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرق رو کے زباہ کر دیا ہے تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تھے موت تو پھر بھی آنی ہی تھی اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر حمد بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ بات کروں اور اس سے مسالحت کروں سمہ الہی ناتر جعون اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے پانچنی بات وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ صَالِحَاتِ لَنُمَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ہمارے اس وعدے پر پختہ یقیم لکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازمًا ان کو جگہ دیں گے اُو جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُو انہیں گُرْغُرْفَةَ بالا خانہ ملے گا تو من الجنتِ غُرَفًا جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے تجری من تحتِ لَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جس کے نیچے لندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے نے ماجر العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھٹی بات اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ بولو کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توقل کریں صبر کرو اور توقل کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے چھیلو صبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توقل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فتانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توقل اللہ نہ مادنی اثباب و وسائل پر اگلی عدایت اور آ رہی ہے وَقَعِيِّمْ مِنْ دَعْبَتِنْ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤگے کیا پیوگے وَقَعِيِّمْ مِنْ دَعْبَتِنْ تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا تحمل و رزق کہا کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں مطیق انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیوگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ ہل چلاتی ہیں نہ بج بوتی ہیں نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں نہ کھٹے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں تو جو رب تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاے گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنوگے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی محسن نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس کو اس کو اور ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے اندہ لباس لے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کٹ کر اور وہ مچولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توقع اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توقع ہوگا جتنا ایمان کر دو رہے توقع بھی نہیں ہو سکے گا یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ یرزقہ و ایعاکم اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نہ معلوم کس کے علمے ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد دوسری کڑی آگئی جس میں پھر اب وہ مشرقین مکہ سے اور ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو وہ کہیں گے اللہ نے فانا یوفقون پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماب توڑ کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرهم لا یاقلون لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آرہی اہل ایمان کے لیے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا إِلَّا لَا هُمُوا وَلْعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْكَانُوا يَعْلَبُونَ دیکھو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کسی واک کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈراما ہے جو ہو رہا ہے یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہ ہاتھ کہاں رہ جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے وہ ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو بادشاہ تھا بعد نکل کر کم گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے بارسی سا ہے لیکن یہ کہ اِنَّ دَارَنْ آخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ یقیناً آخِرَتْ کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا لَوْ قُنَّا نَعْلَمُونَ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر لیے آخِرَتْ کو صرف مان لینا کہ ہاں آخِرَتْ ہے باستِ بادِ موت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم ہوتا کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشمیح جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے ایک اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے سوٹا ہے زمیمہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نوزی کتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہوئی نہیں سکتی ہے ایک لا محدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی دیکھیں یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدارہ کم الفل فلک پھر انہی مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دام اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ من البر اور جب اللہ تعالی انہیں نجات دے دیتا ہے خوشکی کی طرف اذا ہم یشتکون تو پھر یہ شرق کرنا شروع کر دیتے ہیں لے یکفرو بما تینہا ہم تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی بلے یتمتہو اور تاکہ بس مدیں اڑا لیں فَسَّوْفَ يَعْلَمُونَ پھر یہ جان لے گئے عَلْحَاكُمُ التَّقَاسُرْ حَتَّى عَذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ اصل حقیقت تو اس وقت خلے گی عَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعْلْنَا حَرَمًا آمِنًا یہ پھر اہلِ ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے امن کی جگہ بنا دیا ہے وَيُتُخَتَّفُ الْنَازُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور لوگ جو ہیں اُتھک لیا جاتے ہیں ان کے ادگل سے باقی عرب کے لئے تو ہم نے امان تھا ہی نہیں اَفَابِ الْبَاطِلِيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَغْفَرُونَ تو کیا یہ باطل پر ایمان لگتے ہیں کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تقزیم کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تسلیف کر کے اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی تو یہ اللہ کے کلام ہے جو میں تمہارے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے تقزیم کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیزے میں اہل ایمان کے دلجوئی کے لیے کمراؤ نہیں پریشان نہ ہو وہ لوگ کے جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانیہ دیں عصار کریں انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے مؤکد وعدہ ہے ہم لازم من ان کے رہنوائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف لَلَحْدِيَنَّهُمْ سُمُّلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَبْعَالْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی ساتھ ہے اہلِ احسان کے جو اللہ تعالی کی ایمان اور یقین اس درجہ کا رکھتے ہوں اور اس کے لئے تن مندھن لگانے کے لئے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نسرت ساتھ ہے اللہ کی مدر ساتھ ہے اللہ کی تائید ساتھ ہے مولای صلی واسلی دائما ابدا على حبیب بک خیل الخلق كله مولای صلی واسلی دائما ابدا على حبیب بک خیل الخلق كله مولای صلی واسلی دائما ابدا على حبیب